وفاق اور سندھ حکومت والے فضائی جائزے لے رہے ہیں مئر وزیم اختر رو پڑے بولے انہوں نے کراچی کو ایٹی ایم سمجھ رکھا ہے یہ کراچی کو بنانا نہیں لوٹنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے ایک بھی خط کا جواب نہیں دیا وٹیرہ ذہن کے لوگ بلدیاتی نظام نہیں چاہتے نون لیگ نے نواز شریف کے سہد پر سیاست کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے وزیراعظم کی پارلیمنٹ میں حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے جلاس میں گفتگو ذرائع کے مطابق امران خان نے کہا نواز شریف کی واپسے کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال میں لائے جائیں عدالتوں کو مطلوب افراد کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے نواز شریف کے باہر جانے کا معاملہ عدالت کے سامنے تیہ ہوا شہباز شریف کہتے ہیں حکومت سے این آر او مانگا کس نے ہے انہیں پہلے بھی گفتگی کیا گیا تھا اب بھی لگے ہوئے ہیں اے پی سی جلد ہوگی فضل الرحمن اور بلاول بھٹو سے رابطے کریں گے تبدیلی سرکار نے عوام کو دکھوں اور مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا نون لیگ نے حکومت کی دو سالہ کار کردگی پر وائی پیپر بھی جاری کر دیا شہباز شریف نے ایسے باتیں کی جیسے کسی اور ملک سے آئے ہیں شبلی فراز کا جواب بولے اداروں کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں ان کا ایجنڈا صرف مال بنانا ہے بجلی منصوبوں میں کمیشن لیا عوام ان کی وجہ سے مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور ہیں ہم مات اثر بولے امران خان کے عادت میں ان کے گرد گھیرہ تنگ کرتے رہیں گے ان دو خاندانوں نے جتنے بگاڑ پیدا کیے انہیں درست کریں گے خیبر پختونخواہ میں تمام سرکاری سکولز پندرہ ستمبر سے کھولے جائیں گے اعلام یا جاری سکولز کو کوئی سو پیس کے تحت کھولا جائے گا درستگاہوں میں ہاتھ دھونے کے لیے سابون کی فراہمی لازمی قرار سکولز میں دس انفیکٹ میٹیریل بھی فراہم کیا جائے گا امریکی صدر ٹرمپ بد اخلاقی اور نصف کی تمام حدیں پاک کر گئے ریپابلکن پاچی کے کنونشن میں سابق صدر اوباما کو بندر کہہ کر پکارا گیا ٹرمپ نے اظہار ناراضی کے بجائے نارا لگانے والے کی حوصلہ افضائی کی مزید کہا اگر بائیڈن جیت گیا تو چین امریکہ پر قبضہ کر لے گا ادھر پارٹی نے ٹرمپ کو دوسری مدت کے لیے بازابطہ طور پر امیدوار نامزد کر دیا ساؤت ہیمٹن ٹرسٹ میں قومی ٹیم کو شکست سے بچنے کے لیے بادلوں سے امیدیں انگلینڈ کے خلاف فالو آن کے بعد پاکستان کی محتاط بیٹھیں چوتھے دن کھیل کے خاتمے پر دو وکڈوں پر سو رنج بنائے کپتان ازر علی انتیس اور بابا رازم چار رنج بنا کر کریس پر موجود تھے شان وسود اٹھارہ اور عابید علی بائیالس رنج پر آؤٹ ہوئے انگلینڈ کی بڑھتری خاتم کرنے کے لیے مزید دو سو دس رنج درکا اور شہرہ افاق غزلوں کے خالق نامور شائر احمد فراز کی آج بارہویں بارہویں احمد فراز ریڈیو پاکستان لوگ برسا اکادمی عدبیات سمیت کئی اداروں سے بابستہ رہے ساٹھ کے دہائی میں فراز کی شائری کا پہلا مجموعہ تنہا تنہا شائع ہوا عدبی خدمات کے اعتراف میں احمد فراز کو ستارہ امتیاز حلال امتیاز حلال پاکستان سے نوازا گیا احمد فراز کو افتگو کر رہے ہیں ہم اشرافیہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ سن کے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ہسی آئی ہوگی اور ہمیں بھی آئی کہ جو شخص جو لوگ جو کے سارے اشرافیہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں یہ تانہ دے رہے تھے کہ ہم اشرافیہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو جس طرح کے پروجیکس پاکستان میں پرائمیسٹر عمران خان نے کیے ہیں وہ سارے میڈل کلاس اور اور کمزور طبقوں کے لیے تھے چاہے آپ ہمارا وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیاں اسپتالوں میں نہیں ملتی ہیں تو بھئی ہم نے تو ایسا ایک پروجیک شروع کیا ہے جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک صحت کی پروٹیکشن کا ایک ہے وہ ہمارا جو صحت کارڈ ہے جس میں کہ سارے خیبر پرتنخواہ کو ہم نے ایک یونیورسل کوریج دی ہے جس میں کہ ہر غریب آدمی جا سکتا ہے اپنے علاج کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں یہ تو اشرافیہ کے لیے کام نہیں ہے انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے ہمارے بی ایٹی پر بڑے تنز ہوتے تھے وہ بھی اللہ کا قرم ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ بن کے وہ ابرا ہے اور پشاور کے لوگ کیونکہ میرا خود بھی تعلق وہاں سے ہے انتہائی خوش ہیں وہاں پہ ٹریفک کا نظام بھی بہت بہتر ہو گیا ہے اور لوگ اس سے پوری طرح سے بینفٹ کر رہے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک کہ انہوں نے انرجی پریسز کا ذکر کیا تو وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے یا مہنگی ہو رہی ہے یا بجلی مہنگی ہوگی اس میں کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا یا ان آئی پی پیز کو جو کہ معایدے انہوں نے ہی کیے تھے جس کی وجہ سے ہمیں آج مہنگی بجلی اور سرکلر ڈیٹ کا سامنا ہے یہ وہی لوگ تھے جو انہوں نے کہ کمیشنز لیں کک بیکس لیے اور ملک کے مستقبل کو انہوں نے گروی رکھوایا ہم نے اپنی حکومت میں سب سے پہلی دفعہ کسی اور حکومت نے یہ نہیں کیا ہم نے ان کو انگیج کیا ہم نے ان کو ایک ایسے اس پہ لائے جس میں کہ ہم اس جو مسئلہ ہے جو کانٹریکٹس ہیں ان میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کی جو قیمت ہے بجلی کی وہ کم کر سکتے ہیں ایک لمبا پروسس ہے لیکن کم از کم ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے اور ہم ان کو اس سچویشن میں لے آئے ہیں کہ یہ جس طرح کی کانٹریکٹس سائن کیے گئے تھے ہماری حکومت ہوں نے کی ہیں اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اس قسم کی بینگی بجلی عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ خریدیں اور جس کی وجہ سے ہمارا ہے چونکہ انہوں نے تو بنیادی طور پر ملک کو ایک امپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا یعنی کہ جو انڈسٹری ہمارے ملک میں جو نہیں لگی جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر اس پالیسی کے تھا جس میں کہ ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پر رکھا گیا چھے ارب ڈالر سالانہ استعمال کیے جاتے تھے ڈالر کو مصنوعی طور پر کھڑا کرنے کے لیے اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جو امپورٹ والی چیز ہوتی تھی وہ یہاں پر سستی لگتی تھی تو کوئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا اس لیے کہ جو امپورٹ چیز تھی وہ سستی بن جاتی تھی چیزوں کا دکھاوا دے کے انہوں نے عوام کو ہمیشہ وہ کیا ہے عوام کا خونچوس ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں نہ ان میں کوئی ایک ایسی قابل ذکر بات تھی جس کو کہ زیادہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کو ہم کیسل ہی کر دیں کیونکہ کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے جس کا کہ میرٹ کرتا ہو جواب دینا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں ایکانومی کے ریلیٹڈ جو ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں نہ ان میں کوئی ایک ایسی قابل ذکر بات تھی جس کو کہ زیادہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کو ہم کیسل ہی کر دیں کیونکہ کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے جس کا کہ میرٹ کرتا ہو جواب دینا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں ایکانومی کے ریلیٹڈ جو ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ ہیں وہ ہما دذر صاحب کر دیں گے